تو ہم نے بیٹھ کے یہ سارا پلان کیا تھا اور انہوں نے یہ اپروف کیا کہ ہم آپ ایسا کریں تو اچھا ریزلٹ آئے گا تو پھر ہم نے اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں میاں منور حسین آپ دیکھ رہے ہیں ایگری کلچر انفر پی کے ناظرین آج میں موجود ہوں اچھاک نورنگ شاہ تسلیل کبیر والا زیلہ خانے وال تو ہمارے ساتھ موجود ہیں سید کو سرباد شاہ صاحب تو وہ ہمیں آج بتائیں گے کہ جو انہوں نے نئی ٹیکنولوجی کے ذریعے زمین اندر پہتے شیفٹ کی ہیں تو ان کا یہ ایکسپینس کیسا رہا اور بیس سال پہلی کی ٹیکنولوجی اور اب کی جو ٹیکنولوجی ہے اس میں کتنا فارق ہے وہ ہمیں آج وہ تفصیل کے ساتھ سمارے میں گائیڈ کریں گے میرا ناک آسر عباس ہے اور میں اپنے بھائی دے فارم دے ہوتے ہور فروٹ فارم تے ایم وقت ہوں لائن آج تو دوسال پہلے ٹھیک ہے اندھی اے صورتحالے اندھی کیونکہ مین جڑ جڑی ہے وہ اے ہے صحیح ہے اور اندھی جڑی سائٹ تے چھوٹی روٹس ہیں وہ پانی دی زیادتی دی وجہ دینال ختم کی گئی ہے جہ دی وجہ دینال پودا این شے پہ چا گئے با وجود کٹنگ کرنے دے زندہ تا ہے پودا لیکن گروت کوئی نہیں ایسا اندھا کھڑا ہے جے کو ایسا گہرہ کی تے زکریپن دو فورٹ دے لگ بھگ تے اندھے چو حالی بھی نا آہ آہ یعنی سنی مٹھی ٹھیک ہے وہ ہار تھی چکی ہے پانی تلے جذب بھی نہیں کریں دی پھئی اے اندھا مین فالٹ اے زمین دا سو اسا وال اندھے بیچ چار زربے چار فوٹ دے ٹوئے مار کے چار فوٹی گہرہ ٹوہ مار کے اور اسا اندھے بیچ بھل صفائی جی کو تزا بھل آدے میں رہا تو جی جی او چوا کے جی او اسا اندھے بیچ پاتی ہے لیول کر کے پانی لائے پانی لائے پانی لائے تو بعد اے ٹوہ حالی تک جڑے اے گل ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا ہون تک میں گھنوینا تو جو نیو ٹیکنولوجی ہے اب اس کے پاس جی چار فوٹی ہی ڈیپ ٹھیک ہے اے اسا کھڑا مارے کھڑا کر کے اسا نہر دی مٹھی چاہ کے بھل صفائی جی اندھے بیچ پاتی ہے والی کو اسا لیول کی تے لیول کرن تو بعد والا سا اندھے پانی لائے تے پورے اے کڑے چیز پانی تو بعد جڑے کھڑے جھوڑے جہاں جکے تھے اندھے بیچ پودا لیندے پہنے اے اے اسا پودے گی دن کٹھے ٹھیک ہے انشاءاللہ اے اگلے سال تُو سا آکے دیکھ سو تا اے اے اندھے بیتر حالہ تے چھو سر ٹھیک ہو گیا اور اے دیکھ انہوں کے پانی لگن تو بعد اے جڑا پرانا کھڑا ہائی اندھے بیچ حالی بھی نمی ہے ٹھیک ہے اندھے نمی دیز ہے آپ کو اے جڑی سالی ایک پروملم آئی نا او کو اے چار ضربے چار ضربے چار جڑا ہے اور کلیر کرنے پہ باقی اللہ مالکہ انشاءاللہ تعالی بیتر حالی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی سائٹ پہ نرم مٹی آنی چاہیے ٹھیک ہے ہارڈ مٹی نہیں جو ہے نا وہ آپ نہ ڈالیں نرم مٹی جو جائے گی تو پھر اس کی یہ بضبوط ہو جاتی ہے گریپ ہو جاتی ہے مٹھی کے ساتھ سامنین کی تو اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ تعالی میرے اللہ نے چاہاں تو بہت اچھا ریلٹ آئے گا اس ٹیکنولوجی سے پہلے بھی آپ نے کوئی پودے لگائے ہیں اس ٹیکنولوجی پہ پہلے بھی ہم نے اپنے ادھر دھیات میں لگائے ہیں تو انشاءاللہ وہاں کا اچھا ریلٹ ہے اچھا ریلٹ ہے جہاں پودا نہیں ہوگا نا اس ٹیکنولوجی سے وہاں پودا ہوگا صحیح زبردہ بس اتنا اس میں یہ ہے جو اچھی زمینے ہیں وہ تو اچھی ہیں جو اچھی زمینے نہیں ہیں اس ٹائپ کی زمینہ اندر سے لیار ہارڈ ہے وہ انشاءاللہ تعالی آپ کو ریلٹ دے گی اس ٹیکنولوجی سے تنے کے ساتھ پانی نہیں لگے گا پانی لگے گا بچا کے رکھیں گے تاکہ جہنا اس کا مطلب جڑ سے یا اس کے تنے سے پانی نہ لگے پانی تیچ نہ کرے اور پھر ہم اس کو دو دفعہ سال میں تین دفعہ جو ہے نا اس کے جو تنے کی مٹی ہے اس کو چینج کرتے رہیں گے یہ نائی ٹیکنولوجی پہ لگا ہوئے پچھلے سال کا یہ بھی آپ نے وہ کھڑا بنایا تھا اس کا اگزیکٹلی کھڑا بنایا لیکن اتنا بڑا نہیں بنایا تھا اس دفعہ کھڑا ہم نے ذرا بڑھا دی ہے چار فٹ کر دے یہ ڈھائی فٹ پہ لگا ہوئے ماشاءاللہ اس کے گروت بھی اچھی ہو رہی ہے ماشاءاللہ اور ابھی تاکہ کوئی فالٹ اس میں نظر نہیں آ رہا بلکو یہ اپنا فرش کھڑا ہے ہر لحاظ سے اگر کسی کا باغ نہیں ہو رہا کوئی زمین کا فالٹ آ رہا ہے زمین کا اگر کوئی فالٹ ہے تو انشاءاللہ اگر اس ٹیکنولوجی پہ آئیں گے تو پودا بلکو چلے گا کلمی موتا جڑا ہے نا اندھی نسمت زیادہ نازے کے نفیس پودا ہے اور وہ کسٹلی بھی ہے پہلے ترے دفع ہماری کھڑے ہیں ٹیک ہے ٹیک ہے جڑل ایسا این ٹیکنولوجی تھی آئینا تھا ایسا اے سوچے کہ کٹھا پودا لاؤ اگر اندھی گروت کر بھیندے کامجاب تھی بھیندے بڑا کرنا ہوتے کوئی مسئلیں دوئی جہازالباد دے آ رہے مطلب یہ بڑنگ تو بغیر ہے بڑنگ تو بغیر ہے بڑنگ سالباد یا چی مینے بعد سالباد ایسا ایک پورا ہیک سال دے سو اور ہیک سال دے بعد والے مالی سیوا پڑی کاری گری بھی کیسے ہیں جڑ ٹیک گئی نا سر پودے دی جڑ ٹیک گئی پودا گیا والنی رکھ دا والنی رکھ دا والنی رکھ دا والنی رکھ دا والنی رکھ دے جا کے بڑنگ کرے سالی اٹھے بڑنگ ہو ویسی والنی دی محنت بھی تھی ویسی دیکھو نا این میں تسا کوئی اے پتہ ہے نا کہ بھی اگر اسے جڑی محنت کرندے پہ اندھا ریزلٹ آسی اور ریزلٹ دے پارو کاتھا پودا لائے کاتھا لائے جاڑ ٹیک گئی ٹھوٹ مار گیا منزل مار گنسی ایتو اے جیڈی چیز اے نا جیڈا نازے کیسا ٹھیک ہے جڑے والے ایتو ای پیپ بڑے سی یا ایتو اے منزل کڑے سی نا اے سمجھو اندھی جاڑ ٹیک گئی ٹھیک ہے جڑے والے موسم دے مطابق جتنا سا کو اویلیبل ہو سی اسا سارا بڑ کر دے سو اپنی مرضی دی ورائیٹی لائے سو ٹھیک ہے چونسا لامنا یا لیٹ چونسا لامنا یا سندری لامنا یا رٹول لامنا یا جو بھی ورائیٹی سارا دل کر سی وہ بڑھا دے سو انشاءاللہ چال رہے سو اور سر ایک اڑ دے کتنے ایک پودے لائے نا ایک اڑ دے چیمہا کہ ستا تو اسی پودا لگ دا پہ پنجی فوردے فاصلے پنجی فوردے اور نالے کنو کتنا کے ایڈ کی طرح دے کنو بھی اتنے ہی ہے وہ بھی پنجی فوردے فاصلے تھے ہم بھی پنجی فوردے فاصلے تھے چوکہ دے بچ لگا ہے تینکیو جی تینکیو بہت مہربانی جی منور بھائی